بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین ڈراما ارتوغر الغازی میں بار بار سلطان علاؤ الدین کے ایک بعد اول کازک رایا ہے اور ایک مقام پر جب ارتوغر الغازی سلیبیوں سے مارکہ آرائی کر رہا ہوتا ہے تو اچانک سلطان علاؤ الدین کے ایک بعد اول ارتوغر الغازی کی مدد کو پہنچتے ہیں اور یہ منظر ڈرامے کے مددہوں کو ہمیشہ یاد رہے گا سلطان علاؤ الدین کے ایک بعد اول کون تھا آپ کا ارتوغر الغازی سے کیا تعلق تھا تاریخ خلافت عثمانیہ اس بارے میں کیا کہتی ہے اور ڈراما ارتوغر الغازی میں یہ کردار کس ترک اداکار نے ادا کیا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں ناظرین اگر آپ ڈراما ارتوغر الغازی میں دکھائے گئے کرداروں کی تاریخی حیثیت پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں ناظرین سلطان علاؤدین کے اقباد اول سلجوک سلطنت کے سلطان غیاس الدین کے خسرو اول کا دوسرا بیٹا تھا تاریخ کے مطابق سلطان علاؤدین کے اقباد اول سن گیارہ سو اٹھاسی عیسوی اور کچھ مورخین کے مطابق سن گیارہ سو نوے عیسوی میں پیدا ہوا تھا سلطان غیاس الدین اول نے علاؤدین کے اقباد اول کو چھوٹی عمر میں ہی مرکزی اناتولیہ کے ایک قصبے توکات کا گورنر تائینات کر دیا تھا سلجوک سلطان غیاس الدین کے خسرو اول کی وفاد کے بعد ان کا بڑا بیٹا عز الدین کے کاؤس اول تخت نشی ہوا جو سلطان علاؤدین کے اقباد اول کا بڑا بھائی تھا تخت نشینی کی لالچ میں علاؤدین نے اپنے بڑے بھائی کے خلاف نہ صرف بغاوت کی بلکہ اپنے بھائی سے جنگ بھی لڑی مگر وہ جنگ ہار گیا اور اسے جیل میں ڈال دیا گیا ناظرین جب سن بارہ سو بیس عیسوی میں سلطان عز الدین کے کاؤس اول کا انتقال ہوا تو اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور یوں علاؤدین کے اقباد اول سلجوک سلطنت کا نیا سلطان مقرر ہوا اور اس نے سن بارہ سو اکیس عیسوی سے لے کر سن بارہ سو سینتیس عیسوی تک سلجوک سلطنت پر حکمرانی کی سلطان علاؤدین کے اقباد اول کو سلجوک سلطنت کا کامیاب ترین سلطان سمجھا جاتا ہے اور اپنی حکمرانی کے دوران سلطان نے سلجوک سلطنت کو خوب ترقی دی اور تجارت اور سائنس کو بڑی اہمیت دی انٹیلیا اور سینوب کی اہم بندرگائیں بنا کر تجارت کے ساتھ ساتھ سلطنت کی سرحدیں وسیقیں اور بحری بیڑے کو مستحکم کیا اور منگولوں کے خطرے کے پیش نظر اپنی مشرقی سرحدوں کو مضبوط کیا اور اخلاعات کو فتح کیا تہم اس فتح کے نتیجے میں سلجوک سلطنت اور ایوبی سلطنت کے تعلقات کافی خراب ہوئے اور اس نے ایوبیوں کے ذریعے بھیجی گئی فوج کو تاروس میں شکست دی اور ہارپوت اور عرفہ کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا سلطان علاؤدین کے اقباد اول نے بہترین حکمت عملی سے منگول سلطنت کے سفیر کو کامیابی کے ساتھ منظم کیا اور اناتولیا کو منگول حملے سے بچایا سلطان علاؤدین کے اقباد اول نے اپنے دور حکمت میں جو امارتیں تعمیر کروائیں ان میں زیادہ تر امارتیں آج بھی اناتولیا یعنی موجودہ ترکی میں دیکھی جا سکتی ہیں جس میں ترکی کی مشہور سلطان علاؤدین مسجد کے اقباد پیلس جو سلطان نے اس وقت کے ماہر تعمیرات امیر ساتتین کوپیک سے بنوایا تھا آلی شان سرائے خانہ خان زازہ دین اور کئی قلعے شامل ہیں سلطان علاؤدین کے اقباد اول علماء صوفیاء اور شائروں کا بہت قدردان تھا اور ہمیشہ انہیں خاص مقام اور اہمیت دیتا تھا اور بہت سے صوفیاء اور علماء سلطان کے دور حکمت میں اناتولیہ آئے اور ان سے داد و تحسین حاصل کی جن میں شیخ مہید دین ابن الربی شیخ عبداللطیف البغدادی ابو حفظ شہاب الدین سہروردی اور شیخ بہاود دین شامل ہیں ناظرین سلطان علاؤدین کے اقباد اول سلاجکہ روم کا آخری باعثر حکمران تھا اسی کے دور میں سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد ارتغرل غازی نے بازنتین کے بہت سے مار کے سر کیے بے شمار کلوں پر اپنے قبیلے اور سلجوک سلطنت کا پرچم لہرائیا جس سے سلجوک سلطنت بڑی حد تک سلیبیوں اور بازنتینی لشکروں سے بچی رہی سلطان علاؤدین کے اقباد اول اکتیس مئی سن بارہ سو سینتیس عیسوی کو غیر ملکی سفیروں کے اعزاز میں منقد ایک تقریب کے دوران انتقال کر گیا ناظرین کچھ مورخین کے مطابق سلطان کی موت کے بعد یہ افواہیں تھی کہ ان کے اپنے بیٹے غیاس الدین کے خسر و دوم نے اگلا سلطان بننے کے لیے اپنے والد کو زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا اور کچھ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ سلطان علاؤدین کے اقباد اول کو دوران شکار اپنے مشیر اور قریبی ساتھی نے بغاوت اور تخت سلطنت کی لالچ میں زہر دے دیا تھا اور تاریخ کے اس بدنامے زمانہ شخص کا نام امیر ساتو تین کوپیک تھا ناظرین سلطان علاؤدین کے اقباد اول کی تدفین قونیا شہر میں واقع علاؤدین مسجد کے پاس ہوئی ڈراما ارتغرل غازی میں سلطان علاؤدین کے اقباد اول کا کردار ترکی کے معروف اداکار براک حقی نے ادا کیا براک 23 مئی 1972 کو استمبول میں پیدا ہوئے براک نے استمبول یونیورسٹی فیکیلٹی آف اکنامکس ڈپارٹمنٹ سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی 1992 سے 1994 کے دوران ترکی میں باسکٹ بال کے بہترین کھلاڑی قرار پائے اور اسی دوران مادلنگ کریئر کا آغاز کیا براک 1996 میں ایم بی اے کے لیے سویزر لینڈ گے مگر حالات کی وجہ سے جلد واپس ترکی آگئے اور استمبول یونیورسٹی سے ایم بی اے میں پہلی پوزیشن حاصل کی براک نے فروری 2001 میں ترکی کی مادل اور اداکارہ سیما سے شادی کی براک کا ایک بیٹا بھی ہے مگر فروری 2012 میں ان کی طلاق ہو گئی براک مختلف ممالک میں مادلنگ کے مقابلے جیت چکے ہیں دو ہزار سے اداکاری کا آغاز کیا اور کئی فلموں اور ڈراموں میں اداکاری کی ڈراما ارتغر الغازی میں براک نے سلطان علاؤ الدین کے ایک بعد اول کا کردار ادا کیا جس کی وجہ سے آپ کو کافی شہرت حاصل ہوئی ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو